نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو اس طرح کہ یہود اور نصارہ کرتے تھے مخصوص رنگوں کے لباس پہن کر مخصوص طرز کے پٹکے پہن کر اور مخصوص رسوم و رواج کے ساتھ علج کے رہ جانا یہ دین نہیں ہے لیس البر یہ نیکی نہیں ہے ان تولو کہ تم پھیر لو وجوہ کم اپنے چہروں کو قبل المشرق والمغرب مشرق اور مغرب کی طرف نیکی کیا ہے کہ کوئی اللہ پاریمان لائے اس کا دل اپنے رب کو مانے تو نیکی کی حقیقت یہ ہے کہ آپ اپنے رب کے ہو جائیں جب رب کے ہو جائیں گے تو پھر اس کے دیئے ہوئے نظام کو آپ منوان تسلیم کریں گے اٹھنے بیٹھنے سے لے کر انداز معاشرت تک امور سیاست سے لے کر طرز حیات تک کاروبار سے لے کر نجی زندگی تک آپ کی زندگی کا ایک گوشہ اپنے رب کے دیئے ہوئے نظام کی مطابقت میں ہوگا تو نیکی تو یہ ہے نہ یہ ہے کہ تم مخصوص ایک طرز اختیار کر لو مخصوص طرز کے رنگ پہل لو اور اس کو تم دین قرار دے دو ظاہریت کا نام دین نہیں ہے بلکہ تمہاری روحوں میں دین کی وہ قدریں اس طرح اتر گئی ہوں کہ تم سے جدا نہ ہونے پائیں یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ جو ہمارے اعتقادات ہوتے ہیں ان کا ہمارے عمل پر رویے پر طرز زندگی پر ضرور اثر ہوتا ہے عقیدہ ہمارے عمل کی بنیاد ہوتا ہے تو اگر میرا یہ عقیدہ ہے کہ میں اللہ وحدہ لا شریک کو مانتا ہوں تو پھر اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ غیر کا خوف میں سینے سے نکل جائے گا اسی طرح جب آخرت کا یقین میری روح کے اندر راسخ ہو جائے گا تو میری زندگی خود بخود مرتب ہو جائے گی منظم ہو جائے گی کیونکہ آخرت کا تصور کیا ہے کہ میں اللہ کے حضور جواب دے ہوں اور ایک ایک عمل اس کے حضور پیش ہونا ہے اور وہاں آمال کی جواب دہی ہے سُمَّا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَا اِذِنْا اِنِّنَّائِمْ تو پھر کس طرح میں بند کمرے کے اندر بھی جرم کر سکتا ہوں جب یہ عقیدہ میرے ساتھ جڑ گیا ہے جب ہم اپنے عمل میں کمزور ہوتے ہیں تو ہمارے عقیدے کے اندر کچھ جھول ہوتی ہے کمزوری ہوتی ہے اس کمزوری کی وجہ سے عمل کمزور ہوتا ہے تو عمل کی پختگی اور رسوخ عقیدے کی پختگی کا نتیجہ ہوتا ہے تو اس لیے سب سے پہلے جو چیزیں بیان فرمائی ان کا تعلق جڑا تھا عقائد سے اب دوسری بات جو بیر کی تشریح کرتے ہوئے رشاد فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ اس کی محبت کے باوصف مال کی اگر محبت یا ضرورت نہیں ہے تو پھر اس کو خرچ کر دینا صرف کر دینا یہ کمال نہیں ہوتا کمال اس وقت ہے جب اس کی شدید احتیاج آپ کو بھی موجود اس لیے صحت مند آدمی جو جوان بھی ہو اور اس کو ضرورت بھی ہو اس کا صدقہ کرنا اس کے صدقے کرنے سے بہتر ہے جو مخمسے کے عالم کے اندر جب موت و حیات کی کش مکش ہو تو وہ صدقہ کر دے اپنا مال خیرات کر دے عمومی طور پر ایک مخفی دولت کی محبت جو ہمارے سینوں میں ایک حد تک موجود ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ جب اللہ ہمیں مال دیتا ہے تو بعض اوقات کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی میں اس مال کو بڑھاتا چلا جاؤں گا اور اپنی ساری ذریعات بھی پورا کرتا چلا جاؤں گا اور بہت حجم ہو جائے گا تو پھر اس سے کوئی بڑا کام کروں گا وہ ایک حدف لیتا ہے بڑے کام کا اور مال کو ضرورت کے باوجود خرچ نہیں کرتا تو یہ ایک مخفی محبت ہے مال کی جو سینوں کے اندر چھپی ہوئی ہے تو ہمارے دین نے ہمیں جو ترغیب دی ہے کہ جون جون ضرورت پیش آئے تو جہاں جہاں ضرورت پیش آئے تمہیں اپنے مال سے خرچ کرنا ہوگا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو زکاة ہے جو صدقہ واجبہ کے طور پر ہم ادا کرتے ہیں اور وہ مسارف کیا ہے اب ذرا غور کیجئے فرمایا زوی القربہ سب سے پہلا جو رکھا وہ زوی القربہ رشتہ دار رکھے باقی لوگوں پر خرچ کرنے سے پورا ثواب ملتا ہے اور رشتہ داروں پر خرچ کرنے سے دورا ثواب ملتا ہے والیتامہ اور یتیموں کو والمساکین اور مسکین مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس دو وقت کا کھانا موجود نہ ہو وابن السبیل اور جو مسافر ہے وسائلین اور جو مانگنے والے ہیں تو اگر اس کے پاس دو وقت کا کھانا نہیں ہے تو وہ اگر مانگے بقدرے کے فاف اور دو وقت کا کھانا مل جائے تو پھر مانگنا ترک کر دے تو اس کے لیے جائز ہے اور شریعت اس کو روکتی نہیں اور ایسے شخص کو دینا ثواب بھی ہے لیکن جو شخص جمع کیے ہوئے ہو اس کے پاس موجود ہو دولت بڑھانے کے لیے یا عادتاً مانگتا ہو تو ایسے شخص کو نہ دینا چاہیے اور نہ اس کی حوصلہ فضائی کرنی چاہیے اور جو غلام ہیں ان کو غلامی کے بوجھ سے آزاد کرنے کے لیے مال خرج کرنا دور موجود کے اندر اگر کوئی کرز میں جکڑا ہوا ہے تو وہ بھی پھسی ہوئی گردن ہے اس کو اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے زمرے میں وہ شخص جس کی بیٹیاں جوان ہیں اور اس کے پاس کوئی رقم نہیں ہے کہ ان کی شادی کر سکے اور اس کی مدد کی جائے تو یہ بھی اس سے ملتا جلتا حکم اس کے ساتھ یہ جڑ جائے گا کہ اس پھسے ہوئے مجبور کی گردن کو چھڑایا جائے وَعَقَامَ الصَّلَاةِ وَعَاتَ الزَّقَاةِ اور نماز قائم کرنا اور زکاة ادا کرنا وَالْمُوْفُونَ بِعَدْهِمْ اِذَا آَحَادُ اور اہد کو پورا کرنا جب وہ اہد کر بیٹھے وَالصَّابِرِينَ اور صبر کرنے والے فِي الْبَاسَائِ وَالدَّرَّائِ وَحِينَ الْبَاسِ غربت بیماری حالت جنگ میں استقامت اور ثبات کے ساتھ کھڑا رہے اب یہ بیان کرنے کے بعد فرمایا اُلَائِكَ اللَّذِينَ الصَّدَقُوا یہ وہ لوگ ہیں جو سچی اور پکے مومن ہیں جو ان خوبیوں کے حامل ہیں جو عبادات کے اندر اعتقادات کے اندر رویوں کے اندر طرز زندگی کے اندر انداز معاشرت کے اندر سب میں کمال مرتبے پر فائض المرام ہیں یہ سچے لوگ ہیں اور فرمایا وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ اور تقوی کے نور سے مالا مالوی یہی لوگ ہیں جن کے اعتقادات بھی خوبصورت جن کے عامال بھی خوبصورت جن کے رویے بھی خوبصورت اور جن کا طرز زندگی بھی خوبصورت